السلام علیکم اگر آپ کو ایمرجنسی میں پیسوں کی ضرورت ہے تو ایم سی بی بینک آپ کو انتہائی آسان طریقے سے بیس لاکھ تک رقم فراہم کر رہا ہے صرف آپ نے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے ویلڈ آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے مجودہ تصویریں آپ نے اپنی لینی ہے آپ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کے ڈاکرمنٹس لگانے کے بعد آپ بینک میں جا کے بیس لاکھ تک کی رقم لے سکتے ہیں اگر آپ کی عمر ستر سال تک ہے تو مسلم کمرشل بینک آپ کو اسلامی بینک ایسا کرز دیرہ ہے جس کو آپ انتہائی آسان طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں بزنس مین کے ساتھ سیلی پرسن بھی اس رقم کو اپلائی کریں گے گھر بیٹھ کے آن لائن ہی اور آپ کو اس کے لیے بغیر کسی گھرنٹی کے رقم مل سکتی ہے مسلم کمرشل بینک کی پاکستان میں تمام شہروں میں برانچ ہے اور آپ اس بینک سے کرز لینے کے لیے کیسے آن لائن اپلائی کریں گے آپ بینک جائیں گے اور یہ لے کے کاغذات آپ کو کتنی دیر میں رقم دی جائے گی اور واپسی آپ کو کتنی دیر میں کرنی ہوگی اس کی تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی اگر آپ جواب کر رہی ہیں یا بزنس کر رہی ہیں تو آپ نے کون کون سے کاغذات لگانی ہے اور یہ رقم آپ لینے کے لیے کتنا دیر آپ کو انتظار کرنی ہوگی مکمل تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی پانچ سالوں میں اس کرز کی واپسی کر سکتے ہیں بغیر کوئی پروسیسنگ چارجز کے پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں سے اس کرز کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ بھی گھر بیٹھ کے موبال سے آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو مکمل ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہیے گا اور ساتھ میں آپ کو آپ کے شہر کی ہی وہ برانچز بتائیں گے جہاں پر جا کے آپ اس کرز کی رقم لے سکیں گے اور آپ کو اس کے جو کاغذات اور اپلیکیشن فارم جو آپ نے سممیٹ کروانا ہے اور سممیٹ کروانے کے بعد آپ کو یہ رقم کی جو باقی ڈیٹیلز جو ملیں گی بینک سے اس کی مکمل تفصیل سے آپ کو اگاہ کریں گے لیکن اس کے لیے آپ نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ ویب سیٹ اوپن کرنی ہے sageopsity.com اور اس پیج پہ آپ آ جائیں گے جہاں پہ mcb اسلامی بینک پرسنل لون کی آپ کے پاس ڈیٹیل آ جائے گی یہاں پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ alerts فردر بھی ورس اپ کے تھرورڈ ملتی رہیں کسی بھی بینک سے اگر آپ کرز لینا چاہتے ہیں چاہے وہ آپ سٹورنٹ ہیں چاہے آپ کو گھر کے لیے کرز چاہیے یا پرسنلی کسی بھی ضرورت کے لیے آپ کرز لینا چاہتے ہیں تو آپ اس سکیم جو mcb بینک سے شروع ہوئی ہے آپ apply کر سکتے ہیں پچاس ہزار سے لے کے دو ملین یعنی کہ بیس لاکھ تک کی آپ کو رقم دی جائے گی ایک سال سے لے کے پانچ سال تک آپ نے واپسی کرنی ہے بغیر کوئی application اس کے charges ہیں بغیر کسی application fees کے آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس mcb بینک میں کوئی account ہے تو آپ کو زیادہ relaxation مل سکتی ہے اور جلدی کرز مل سکتا ہے آپ اگر job کرتے ہیں تو آپ کی کم از کم 30,000 سے لے کے 40,000 تک آپ کی monthly income ہونی چاہیے اگر آپ government job کر رہے ہیں تو 30,000 تک بھی آپ کی salary ہے تو بہ آسانی کرز کے لیے apply کر سکتے ہیں آپ نے اس کے لیے کاغذت کون کون سے دینے ہیں اور کاغذت کے ساتھ آپ کو جو یہ document جمع کروانے ہیں bank میں online apply کے ساتھ جس میں application farm ہے جو آپ online apply کر سکتے ہیں یا bank سے بھی جا کے آپ farm fill up لینے کے بعد fill up کر کے وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں موجودہ آپ کے پاس valid ID card ہونا چاہیے دو passport size تصویریں ہونی چاہیے income documents یعنی کہ اگر آپ salary آپ کی bank میں آتی ہے یا اگر آپ ویسے ہی آپ کو ملتی ہے salary کسی private company سے یا آپ business کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا proof دینا ہوگا اگر آپ کو یہ ایسی جگہ پہ job کر رہی ہیں یا آپ کا اپنا گھر آپ کے اپنے نام ہے تو اس کے documents آپ کو لگانے ہوں گے یہ لگانے کے بعد آپ یہ رقم جو لے سکیں گے bank سے جا کے اس کی تفصیلات کی details نیچے ہی آنے کے بعد آپ کو apply no ka button پہ پہلے click کرنے سے یہ online farm کی details مل جائیں گی جس کو آپ click کر کے apply online کر سکیں گے میں نے apply no ka button پہ click کیا یہ میرے پاس online apply ka farm آگیا جس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے شناکتی card number email mobile number اگر آپ mcb bank میں پہلے سے account ہے تو وہ type کر لیں کس purpose کے لیے آپ کرز لینا چاہ رہے ہیں گھر کے لیے کاروبار کے لیے یا personal جس بھی ضرورت کے لیے آپ کرز لینا چاہ رہے ہیں اس کی details دکھیں گے اگر آپ کو personal loan چاہیے تو آپ کا اگر جو آپ جس company کو چلا رہے ہیں اگر business man ہے تو اس کا نام لکھیں گے کونسی industry ہے کس designation پہ اگر آپ for example ایک company کو چلا رہے ہیں اس کی آپ کی company کس type کی ہے کونسی شہر سے ہیں یہاں پہ آپ اپنے شہر کا نام لکھیں گے اور شہر کا نام لکھنے کے بعد آپ نے detail دینی ہے کہ مجھے اپنے کاروبار کے لیے اتنا کرز چاہیے اور اگر آپ for example job کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو no کر دیں گے اور job کے لیے آپ نے اپنی salary کی ساری detail دینی ہے کہ آپ کس company میں job کر رہے ہیں اور آپ کی وہاں پہ salary کتنی ہے اور آپ کا experience کتنا ہے وہ لکھ کے آپ اس کو submit کر دیں گے بینک کا نمائندہ آپ کا data check کرے گا اور بینک میں بلانی کے بعد آپ سے یہ documents لے گا جو کہ آپ نے documents دینی کے بعد آپ کو رقم دی جائے گی جو کہ واپسی آپ کو پانچ سالوں میں کرنی ہوگی پاکستان کی کون کونسی برانچ سے آپ جا کے کرچ لے سکتے ہیں یہاں پہ mcb bank کی تمام branches کی یہاں پہ list آپ کو مل جائے گی جسے click کرنے کے بعد آپ کے پاس next یہ page open ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ پاکستان کے جس بھی شہر سے ہیں اپنی نزدیکی برانچ کا address جان سکتے ہیں آپ کے نزدیکی کون کونسی mcb bank برانچ سے جا کے آپ کرس کے لیے apply کر سکتے ہیں online apply کے بعد آپ نے جو documents bank میں جمع کروانی ہے یا bank میں جا کے آپ نے further کوئی اور details دینی ہے اپنے شہروں کی برانچ کی details آپ یہاں پہ آ کے check out کر سکتے ہیں جو کہ تقریبا 27 پیجوں میں پاکستان کے تمام شہروں کی برانچوں کا یہاں پہ پتہ لکھا با آپ کو مل جائے گا برانچ code کے ساتھ برانچ name کے ساتھ address کے ساتھ city لکھی بھی ہر page کے اوپر آپ کو الیدہ الیدہ سے مل جائیں گی mcb Islamic bank سے اگر آپ کرس لینا چاہتے ہیں اور مزید informations لینا چاہتے ہیں تو آپ کو help line number بھی مل جائے گا جہاں پہ آپ مزید ہو بھی اس کے help line number پہ کال کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں آپ کی عمر 21 سال سے لے کے 70 سال تک ہے تو آپ اس کرس کے لیے apply کر سکیں گے کسی بھی شہر سے personal کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو mcb bank سے کرس مل سکتا ہے لیکن اس کی ڈیٹیل جانے کے لیے آپ کو یہ link ویڈیو کے description سے open کرنے کے بعد ساری ڈیٹیل سے آپ کو چیک کرنی پڑیں گی مزید اس طرح کی اگر آپ کو کسی اور bank کی fondations کی یا government scheme کی جو government کے طرف سے لون دیا جاتا ہے ان کی ڈیٹیل جانی ہو تو وزٹ کریں website jobsity.com جہاں پہ آپ کو مزید اور بھی بہت ساری اس طرح کی bankوں کی schemes bankوں کی لون اور fondation اور آداروں سے جو کرس دیا جاتا ہے ان کی ڈیٹیل سے یہاں پہ سب سے پہلے اگاہ رکھا جاتا ہے اور اس website پہ آپ کو international levels پہ بھی کسی بھی country کے ویزوں jobs کی details سے بھی اگاہ رکھا جاتا ہے اور جس بھی country کے لیے آپ apply کرنا چاہتے ہیں job یا ویزوں کے لیے اس کی details جانے کے لیے اس website جب آپ وزٹ کریں تو یہاں پہ آپ کو up to date تمام country کے ویزوں jobs کی تفصیلات کی details بھی سب سے پہلے ملیں گی یہاں پہ آپ کو study ویزوں کے لیوہ مزید اور بھی بہت ساری jobs اور scheme کی update سے اگاہ رکھا جاتا ہے جو government کی جو بھی scheme آتی ہیں ان کی details کے لیے آپ اس website کو آکے وزٹ کریں گے اور apply کا مکمل method جان سکیں گے یہاں پہ آپ کو تفصیل information مل سکتی ہے فردر ورس اپ کے تو آپ جوائن کر سکتے ہیں ورس اپ بی بی یہ لرس آپ کو دی جاری ہیں چینل ورس سے آن لائن کے ذریعے اس چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن آن کر لیں آپ کو فردر بھی اس طرح کی مزید اپ ڈیٹ سے اگار رکھا جا سکے چینل کو اپنے دوست آپ کے ساتھ آخر میں ورس اپ فیز بک کے ذریعے شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ